حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جب رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھوہ نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی عمر کے پہنٹلے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلہجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جاک بہت کچھ اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آس ہوئے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گوندو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گوند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس تا بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا دولائر ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تئیس لاک مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹھٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیہ عمر کو ماف کر دیں اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فستا تو ہلوان کی جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بیچارے کی جان ہے نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو ماف کر دیں اس نے کہا نا نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر بسداشت نہ کر سکے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا اس نے کہا تو عمر ہے کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئی غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھو گے لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی حیبت سے کامتے تھے ہم یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے لنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جلہ نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ اِنَّا كُنَّا عَزَلَّ قَوْمٍ فَعَزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جلہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو دوسوا گھر کے رکھ دی جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹاگون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دیا ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو اس مرکز زندگی کو اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو رہے ہیں انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہیں کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آگئی کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اوٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرق سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے زود و قوب کرتے ظلم کرتے ستم کرتے گسیٹتے بازاروں میں دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے اللہ اکبر زنیرہ نامی ایک خاتون تھی بہت کمزور راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں تھا عشق رسول تھا اور اُس کا ظالم آقا اُس کو مارتا ہے اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے اُدھر سے عمر آرہے ہیں یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے اُدھر سے عمر آرہے ہیں تو اُس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام ذرا تم آؤ تو عمر کوڑا پکڑ لیتا ہے اسے مارتے ہیں مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اُس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اُس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے اللہ اکبر تو اُس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے زونیرہ کو بڑا مارا آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب بلے دلے بیتاب ہے اور کہتے ہیں آو بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں تمہیں بتانے آیا ہوں زونیرہ نے موڑ کاتا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے زونیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہوگی وہ کہتے ہیں عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غزب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو عمر نے کہا زونیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلہ جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلہ جنہاں ویکھیاں ہوتے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ وہ ایمان لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیہ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لئے عزت کا سبب تھا ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لئے رحمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ انہوں وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگو جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمجھ سے آ رہا ہو ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ انہوں کی طبیعت کے اندر جو جاہو جلال تھا طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی اور آپ نے وہی سختی وہی جاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا لیکن جس دن آپ خلیفہ بنیں تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگو میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں باقی تمہارے لیے نرم ہوں سب سے کم جو تنخوا بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہے صرف دو جوڑے لیتے تھے سال میں اور راوی کہتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی سترہ سترہ پیوند لگے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھئے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو صاحبِ الہام بنایا تھا ہر امت میں کوئی صاحبِ الہام ہوتا ہے حضور کی امت کا صاحبِ الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمینوں میں ہیں آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اللہ تعالیٰ جللہ شانرون حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا مختصر دور خلافت کے اندر دس سال چھ ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک بلوچستان کا حصہ ہے یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوں ادھر آرمینیا تک جا پہنچے حمص فتح کیا قادسیا یرموک آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں تک آپ آپ کی فوجوں کے گھوڑے دھوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہونین کو جو توانائی عدل و انصاف کی قوت اتا فرمائی اللہ اکبر جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی زمین بھی مانتی تھی جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریاء بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے مصر کے اندر رسمیں بد جاری تھی یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریاء کی بھیٹ چڑھایا جاتا اس کی قربانی دی جاتی اس کا خون بہتا تو دریاء چلتا جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی جارزت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں تو حضرت کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب قاسد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کی حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور قاسد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو قاسد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ صدیہ ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا دریائے حکم مانتے ہیں آگ نکلتی ہے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے حضرت لاوہ پھوٹا ہے آگ نکل رہی ہے مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے اب کیا کیا جائے فائر برگیٹ تو زمانے میں تھی نہیں عمر نے اپنی کمیز اتاری جس کمیز پہ سترہ پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے کہا یہ کمیز لے جو جدر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے گی زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں زمین گھک جا کیا عمر میں تیری چھاتی پہ عدل نہیں گیا ہے تو یہ عمر نے رضی اللہ تعالی انہو کہ جن سے جن کے انصاف کی وجہ سے جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمات اور اس کی برقات کا نزول ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ عابدو مند حکومت دی کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے اللہ اکبر فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا جب اتنی علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا رت روکن رہے ہیں فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلان پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ اس میں ایک بکری کی تانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تُو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروایا تھے کہ ایک بکری کے تانگ کیوں ٹوٹی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں درباری خلافت میں بیٹھتے ہیں اور آپ کا درباری خلافت کیا ہے کوالی نصب محال نہیں ہے مسجد نبوی کا سہن ہے وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں باہر سے صفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے دار الامارہ میں محال میں جانا ہے تو وہ مسکر آکے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محال نہیں ہے کہا کہاں ہے تمہارا امیر کہاں مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بالی کر رہا ہوگا ان کی دیکھ بال میں لگا ہوگا وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہیں اللہ اکبر وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے تجھے کچھی اینٹ پہ بھی نیند آگئی ہماری حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سوزکتے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ان عمور سلطن دیوائے آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دیتے کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے ان کی ضروریات کا خیار رکھتے ان کی عبروں کا پہرہ دیتے راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے چکر رگاتے دیکھتے کوئی آنک پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے اللہ اکبر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر کے قریب سے گزرے گھر سے دھوان نکل رہا تھا سوچا کوئی مہمان ہوگا گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھوان نکل رہا تھا پھر گزر گئے دو گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھوان نکل رہا تھا رات کا پچھلا پہر ابھی تک گھر سے دھوان نکل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دروازے کو کھٹ کھٹایا اندر سے خاتون کی آوازہ اس وقت کون ہے کہ ایک مسافر ہوں پوچھنا چاہتا ہوں تو ہمارے گھر سے دھوان کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر کہا تمہیں اس سے کیا غرص کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا کہا کہ کھانے کے لئے گھر کچھ نہیں ہے بچے زد کر رہے ہیں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں بچوں کہتے ہیں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کے تو کچھ ہو تو پکے اور بچے ہیں بھوک سے شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ واپس آئے گھی کا کنستر اٹھایا آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں اس نے ازر یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آکے ان کو سب کچھ دیا اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک 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 کے چولے میں پھونکے مار رہے تھے اللہ حبہ اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون نے یہ کوئی اجنبی مسافر ہے میری مدد کر رہا ہے پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دل میں سوچا اور کہا عمر جستہ تُو نے بچوں کو رولایا ہے آج ان بچوں کو ہساؤ بھی تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں جستہ بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بال اور ہاتھوں کے بال لوگ چلتے ہیں حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں جب بچے ہسنے لگے کھانا کھا چکے عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں فستات یرموک کہاں کہاں آرمینیاں کہاں کہاں سرحدوں پہ محاس پہ لوگ موجود ہیں ان کی دیکھ بالی کرنی امور اس خلافت کیا کیا معاملے ہیں تنہا اکیلے بچارے کی جان ہے وہ نہیں خیال کر سکا چل تُو سے معاف کرو وہ بہن کہتی ہے تُو اتنی ہندردی کیوں کرتے عمر کی نہیں میں عمر کو معاف نہیں کرو کل قیامت کے دن میں اللہ کی حضور عمر کا گریبان پکڑوں گے تُو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا میری خبر ہی نہیں تھی اللہ اکبر جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلیفہ راشد دوسرے خلیفہ دس سال چھ مہ اور چار دن آپ نے خلافت کی اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کو دس سال اور مل جاتے یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے کہیں کفر باقی نہ بچتا لیکن بدباطن لونو فروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا زہر میں بجا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرائط کر دیا آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور چار دن تک مسلسلہ آپی سزیت اور تکلیف میں رہے جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بولایا کہا بیٹا میں نے ام المومن سیدہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقی میں مجھے دفن کر دینا جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے سابزادے انہیں عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ دو گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے تو آپ نے اجازت دے دی تھی تو میرے والدے کے رامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ عمر المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا اس وقت تو میں امیر المومنین تا ہو سکتا وعدہ کر لیا ہو لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لئے کھود لیں ورنہ ہم جنت البقی میں دفن کر دیں تو عمر المومنین سیدہ عاشر رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن عمر نے اسلام کے لئے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود تجید دی ہے اس لئے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے اللہ اکبر اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا یہ قبر میرے حضور کی ہے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے اویخ لے جوڑ مزاران دا بانیار نبی دیاں یاران دا حضور نے فرمایا ایک دن مسجد نبی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا جے شک ہوئی تے چل مدینے اویخ لجوڑ مزاران دا بانیار نبی دیاں یاران دا تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں باقی صحابی مرید ہیں حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں اللہ سے مان کر کے لیے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم توفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوقت میں اضافہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے چاردہ عالم کے اندر لگ گئے اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاکی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سرطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال